موسیقی ادام ناظرین آپ دیکھ رہیں دن بر سنم اعجاز کے ساتھ حالات و واقعات پر ہماری پہلی نظر آٹھ دن بر کی شروعات شمالی کشمیر کے سوپور کے براٹ کے علاقے میں ہوئے انکاؤنٹر سے دوران شب ہی یہاں فوسز نے علاقے کا محاصرہ کیا تھا محاصرہ اس نے کیا تھا کیونکہ یہاں ملٹنٹوں کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی اور اس کے بعد براٹ کے علاقے کا دوران شب محاصرہ کیا اور صبح جب گرگر تلاشی شروع ہوئی تو براٹ سوپور میں یہاں انکاؤنٹر بھی شروع ہوا اور اس انکاؤنٹر کے دوران بعد دوپہر معلوم یہی ہوا کہ ایک ملٹنٹ مارا گیا ہے جس کا تعلق لشکر اتائبہ سے بتایا جاتا ہے اس کی شناخت بھی کی گئی اور یہاں اس کی شناخت اول ٹاؤن بارہ مولا کے رہنے والے ادنان احمد کے وطار ہوئی ہے پورے علاقے میں اس انکاؤنٹر کے دوران صورتحال کشیدہ رہی تناؤ بھی دیکھنے کو ملا اور اس تناؤ کے دوران پتھر بازی کے واقعات بھی دیکھنے کو ملے بارہ مولا میں اسی ملٹنٹ کی ہلاکت کے خلاف ہر تعل بھی رہی کاروباری سرگرمیاں متاثر بھی رہی سرکو پر ٹرافک کیا واجہ ہی متاثری اور سوپور کے ساتھ ساتھ بارہ مولا میں یہ صورتحال آئی دن بر جاری رہی جس دوران کئی طرح کے معاملات بھی دیکھنے کو ملے ایک ملٹنٹ سوپور کے علاقے کا اور اس سارے صورتحال میں علاقے میں تناؤل لیکن آپ کو ناظرین بتائیں کہ سوپور کے ڈگری کالیج کو بھی اجبند رکھا گیا تھا جبکہ علاقے میں انٹرنیٹ کے سولیات کو بھی موطل رکھا گیا تھا یہ ایک پہلو ریاست کا لیکن بہلا قامی سطح پہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان آج شام ایک اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور اسی فیصلے کے بعد ماہ آنے والے وقت کی سیاست اور حالات بھی تائک کیا جا سکتے ہیں یاد دلانا چاہیں گے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کرتار پور کوریڈور میں مصبت پیش رفت اور اس کے بعد کل پاکستان کی طرف سے ہوائی سپیس کے استعمال کا کرنا اور اس سارے کے دوران زمینی صورتحال میں پاکستان کے ایک اچھا پوزٹیو ریسپانس اور اسی ریسپانس کے بعد امید یہی کی جاری ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان آنے والے وقت میں حالات صحیح بھی ہو سکتے ہیں لیکن عالمی عدالت انصاف میں آج شام گئے قلبوشن یادو کیس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور اس کا فیصلہ آپ کو بتائے کہ کیس فروری کو محفوظ تو کیا گیا تھا لیکن انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے جج عبدالکوی ابھی کچھ دیر بعد میں یہ فیصلہ بھی سنا سکتے ہیں اور پاکستان کی عدالت سے فوجی عدالت سے سزائے موت کے فیصلے کے بعد بھارت نے قلبوشن یادو کیلئے عالمی عدالت میں درخواست دائر کی تھی اور اس سال اکیس فروری کو ہیگ میں عالمی عدالت انصاف میں قلبوشن یادو کیس کی سماعت بھی مکمل ہوئی تھی جس دوران پاکستانی وکلا کی جانب سے مزید دلائر دیے جانے کے بعد عدالت کے کیس کا فیصلہ محفوظ رکھا تھا اور اس فیصلے پر ہندوستان پاکستان اور دنیا بار کے لوگوں کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں یہ فیصلہ کس طرح کیا آتا ہے کیا قلبوشن یادو رہا ہو پائیں گے یا ابھی ہم بلٹن پڑھنے جب آئے ہیں تو اس دوران کیا وہ رہا ہو چکے ہی یہ ابھی معلوم نہیں ہے لیکن اگر رہا ہوتے تو مضبط قدم ہے امید ہے اور لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ قلبوشن یادو رہا ہو جائیں کیونکہ اس سے دونوں ممالک کے درمیان جو پیش رفت ہو رہی ہے اس میں اور زیادہ امید بڑھے گی اور آپ کو بتائیں کہ امیدوں پر پیڈی پی ان دنوں چل رہی تھی اور کل شام دن بر میں ہم نے بتایا تھا کہ یوم تاسیس کی امید پیڈی پی کر رہی ہے لیکن یوم تاسیس سے پہلے پہلے ہی پیڈی پی میں بڑا بوال بھی ہو سکتا ہے سرف ہٹول ہم نے کل بتایا تھا آج ہم یہ کہیں گے کہ پیڈی پی کو دچکہ لگا ہے اور یہ زور کا دچکہ نہیں ہے کیونکہ یہ پچھلے کئی دنوں سے اس دچکے کی تیاریاں ہو رہی تھی اور آج یہ دچکہ سینئر لیڈر اور سابقہ وزیر محمد خلیل بند نے پیڈی پی کا بند توڑتے ہوئے بنیادی رکریت سے استفعہ ہونے کا اعلان بھی کیا بازہ ابتہ طور پر اپنا استفعہ چٹھی کی صورت میں پارٹی ہائی آف ہائی کمان کو صبح صبح روانہ بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا سے بعد بھی کی کل سے ہی معلوم تھا پچھلے کئی دنوں سے معلوم تھا کہ محمد خلیل بند سمیت کچھ اور لوگ بھی پیڈی پی سے الگ ہو رہے ہیں اور آج جب ان سے یہی پوچھا گیا تو انہوں نے یہی بتایا کہ پارٹی نے سابقہ وزیرالہ مرہوم مفتی محمد سعید کی وفات کے بعد اپنے اصولوں سے انحراف کیا ہے اور اہم فیصلے لیتے وقت پارٹی کے سینئر ارکان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا تھا محمد خلیل بند پارٹی کے سینئر لیڈران میں شمار ہوتے ہیں سابقہ وزیر بھی تھے پلوامہ زلہ کا زلہ صدر بھی تھے اور پارٹی کے خلاف الزامات کی بچھار آئیت کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ پارٹی سے باہر جانا ان کے لئے مجبوری تھی کوئی سیاست نہیں کیونکہ بقول ہے ان کی یہاں ایم ایم ڈبلیو این کا ہی سب کچھ فلسفہ چلتا تھا چار لوگوں پہ پارٹی بنیا قائم تھی اور ان چار کے بغیر کسی اور کوئی سنی نہیں جاتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پارٹی سے کنارہ کشی کرنے کا فیصلہ بھی کیا کس اور جماعت میں جائیں گے فیلال انہوں نے بتایا نہیں لیکن ایک بات ساب ظاہر ہے اندازے ہی نہیں بلکہ ذراعہ یہی کہتے کہ باتچیت ہو چکی ہے اور اس باتچیت میں کچھ نیات بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے محمد خلیل بند سے ہم نے بات کی کیا بتایا کیا وجہات ہیں یہ انہوں نے بتایا کچھ اس طرح سے میں نہیں چاہتا تھا اس پارٹی سے نکل لیں کیونکہ اٹھارہ سال یا بیس سال اس پارٹی کے ساتھ میں نے دیئے تھے مگر میرے ساتھ یا میرے سینئر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا کیے اس پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں میرے سینئر لوگ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں ویری صاحب بڑی میرے سے بھی زیادہ جانتے ہیں اور ہانجورہ صاحب میرے سے بھی زیادہ جانتے ہیں یہ تو علتہ بخاری صاحب بھی جانتے ہیں یہ تو بشارت بخاری صاحب بھی جانتے ہیں عبدالرحیم راتر صاحب بھی جانتے ہیں یہ مولوی انساری صاحب بھی جانتے ہیں کس بنیاد پر اس سے لوگ باغ رہے ہیں یہ یہی ہے کہ جو کوٹری وہاں بنی ہے ان کی دلت مشہور ان کی وجہ جیسے پارٹی آج میٹ رہی ہے اگر میرے مستحال ہوں گے ہماری علاقہ ہی پارٹی ہے اس نیشنر کانفرز میں پریفر کروں گا نیشنر کانفرز محمود خلیل بند میڈیا سے بات کرے تھے اپنے استفعے کے بعد استفعہ ہونے کی وجہ بھی بتا رہے تھے اور یہ بھی بتا ہی رہے دے کہ پارٹی صدر نے سینئر لیڈران کے مطالبوں کو کبھی سنا ہی نہیں انسنی انسنی کی جاتی تھی کچھ لوگوں نے پارٹی کو یرغمال بنا رکھا تھا اور پارٹی کا ہر عددہ سے لے کے عالی ورکر تک ان کے خلاف کاروائی عمل میں لانے کی بات کرتا رہتا تھا لیکن شاید مہبا مفتی فیصلہ کرنے کی طاقت کھو چکی ہیں پارٹی میں جمہوری مزاج ایک لازمی عمر ہے اور اکثریتی فیصلے کو پارٹی میں اکثریتی فیصلہ تصور کیا جاتا ہے لیکن بقول ان کے پی ڈی پی میں وہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا چار کی چلتی تھی باقی یوں ہی تماشا دیکھتے رہتے تھے اور ان کا یہ بھی کہنا کہ جہاں پی ڈی پی میں پہلے تارک حمید کر رہا غلام حسن میر کو بھی پارٹی نے بھی پارٹی کو بکھرنے سے کوش کی تھی اور مظفر سین بیگ بھی اس کوشش میں سامنے آئے تھے لیکن وہ سبھی ناکام ہوئے مظفر سین بیگ کے بعد کے علاوہ مظفر سین بیگ کے ساتھ ساتھ تارک حمید کر رہا اور غلام حسن میر جو جنہوں نے جو پارٹی سے پہلے الگ ہو چکے ہیں وہیں مظفر سین بیگ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے ان کی بھی نہیں سنی جاتی تھی اور انہیں کہا کہ آنے والے وقت پہ وہ اپنا فیصلہ کریں گے اور اس فیصلہ ایک حوالے سے کچھ اندازے آج سے ہی لگایا جاتی لیکن ایک اندازہ اے پی آئے خبر ادارے نے اپنے خصوصی ذرائق حوالے سے بتایا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ نئی جماعت کشمیر وادی میں تشکیل ہونے جا رہی ہے اور یہ جماعت دو علاقائی پارٹی اور ناشنل کونفرنس اور پی ڈی پی کے کئی سینئر لیڈران ایک ساتھ ہو کر نئی سیاسی پارٹی کا قیام عمل میں لانے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں صلاح و مشورہ برابر جا رہی ہے اے پی آئے خبر ادارے نے اپنے خصوصی ذرائق حوالے سے لے بتایا ہے کہ اس نئی سیاسی پارٹی کے لیے سابقہ نائبی وزیر اعلیٰ اور ایک سابقہ وزیر خزانہ کی جانب سے اہم ہم خیال لیڈروں کے ساتھ صلاح و مشورہ جاری ہے سیاسی حل کے یہ بھی کہتے ہیں کہ شاہ فیصل کی پیپلز مومنٹ پارٹی کا قیام اگرچہ پہلی عمل میں لائے گیا ہے تاہم کئی پالسی ساز شاہ فیصل کی پارٹی کو ناشنل کونفرنس اور پی ڈی پی کی متبادل ماننے سے انکار کر رہے ہیں اور اسی انکار کے نتیجے میں مرکزی پالسی ساز ادارے ایک اور سیاسی پارٹی کا قیام عمل میں لاکر ناشنل کونفرنس اور پی ڈی پی کا متبادل کھڑا کرنا چاہتے ہیں ذراعہ اے پی اے خبر سائدارے کے اور اس حوالے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے بتایا جاتا ہے کہ اگلے دو چار دنوں میں ایک بڑا بڑی پیشرفت دکھائی دے گی لیکن ہمارے ذراعہ یہی کہتے ہیں کہ اٹھائیس کی تاریخ سیناغر کا شہر اور سیناغر کے شہر میں اٹھائیس کی تاریخ کو یوم تاسیس ہوگا اور یوم تاسیس پر کچھ نیا بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ مرکزی سرکار کی جانب سے آنے والے دنوں میں کچھ نیا بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور آنے والے دنوں میں ایک کے بان کو بحثیت گورنر کا مشیر تائنات کرنے کے لیے تقراری کے حکمات بھی جاری کیے جا سکتے ہیں اور ذراعہ یہی کہتے ہیں اے پی آئی خبر سائدارے نے خبر دیا ہے کہ اس حوالے سے تمام تیاریاں مکمل کی گئی ہیں سابقا آئی پی ایس آفسر فارو کا مندخان نے بازابدہ طور پر کشمیر میں گورنر کے مشیر کا عہدہ بیچ سنبھالا ہے اور اس کے بعد بتایا یہی جاتا ہے کہ گورنر کے مشیر کے وجہ کمار کو جارکھنڈ کا گورنر مقرر کیے جانے کا مرکزی سرکار نے فیصلہ لیا ہے اور اس حوالے سے وزارت داخلہ نے صدر ہند کو سفارشی خط بھی روانہ کر دیا ہے اور جلدی صدر ہند کی وجہ کمار یا صدر ہند کے وجہ کمار کو جارکھنڈ کے گورنر کے حصیت سے تائنات کرنے کے حکمات صادر کریں گے تاہم ان کی جگہ پہ اشوک کماربان کو ریاستی گورنر کا مشیر مقرر کیا جا رہا ہے اور اشوک کماربان جمہ کشمیر پولیس میں آلہ عہدوں پر فائز رہنے کے بعد جمہ کشمیر میں ایک چھاپ رکھتے اور کشمیر سے ان کا تعلق بھی ہے اور پولیس کے حوالے سے یہ خبر کہ پولیس میں اب پولیس کے دو افسران اب ریاستی گورنر کے مشیر بھی ہوں گے لیکن پولیس کے کاروائیاں اور پولیس نے بڑھگام پولیس نے بدنا میں زبانہ منشاعت فروش کی گرفتاری بھی عمل میں لائی ہے اور اس کے قبضے سے ممنوع اشیاء نشیلی اشیاء برامد کی ہیں پولیس ذرائع کے مطابق پولیس نے سابدن چوک بڑھگام میں ناکہ چکنگ کے دوران ایک معروفتی کار زیر نمر جے کے زیرو ون ایم فور ٹو سیون فور کو روکا اور اس میں سوار بلال احمد بٹ ولد عبد الرحمان ساکن حیدر پورا کی تلاشی لی جس دوران اس کے قبضے سے ہیروائن برامد کی گئی اور فورا نہیں اس منشاعت فروش کو گرفتار کیا گیا اور اس کے خلاف ای آر زیر نمر دو سو انیس بٹا دو ہزار انیس کے تحت پولیس ٹیشن بڑھگام میں کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کی ہیں پولیس کی اس بڑھگام میں کروائی لیکن سوپور پولیس نے بھی تین منشاعت فروش کو گرفتار کیا ہے اور ان کے قبضے سے نشا اور عدویات کی بوتلیں زبد کی ہیں تاہم یہ عدویات کے یہ نشا فروش چنوبی کشمیر کے تھے اور شمالی کشمیر میں نشا بیچنے والے تھے وارڈورا سوپور اور وارڈورا سوپور نے میں پولیس نے ناکہ چیکنگ کے دوران تین افراد جن کی شناخت سبزار احمد ولد عبد الرحمان ساکن مٹن انتناگ مجی احمد خان ولد بشیر احمد ساکنہ اللہ سیبل انتناگ اور عیاز احمد بٹولد محمد امین ساکن سیر حمدان کے بطور ہوئی ہے کو روک کر ان کی تلاشی لی جز دوران ان کے قبضے سے بیالیس کوڈین کی بوتلیں اور نقدی تیرہ ہزار ایک سو روپے کی رقم برامت کی گئی اور پولیس نے تینوں کو حراس میں لے کر ان کے خلاف ایف آئی آر زیری نمبر پنتالیس ابلیگ دوزار انیس قطعت پولیس ٹیشن بھومے میں کیس درج کیا ہے اور یہاں پر پولیس نے ان کی زیر قبضہ طویرہ گاڑی زیری نمبر جے کے زیرو تھری ڈی سیون ون نائن ایٹ کو بھی تحویل میں لیا ہے پولیس کی اچھی کاروائی شمالی کشمیر میں منشیات کے خلاف لیکن پولواما میں پولیس کے کاروائی پر آج سوال اٹھے ہیں اور یہ سوال پولواما میں اس وقت اٹھے جب یہاں کورا کرکٹ کا ڈیر لگانے کے خلاف مقامی لوگوں نے احتجاج کیا اور اس احتجاج کو روکنے کے لیے یہاں پولیس نے پیلٹ کا استعمال کیا بتایا جاتا ہے کہ پولواما کے وہی بگ میں مونسپل کمیٹی پولواما کی اہلکاروں کے طرف سے علاقے میں کورا کرکٹ ڈمپ کیا جا رہا تھا اور یہاں کورا کرکٹ سے بریے گاڑی کے حفاظت پر معمور پولیس اہلکاروں نے اس کورا کرکٹ کو ڈمپ نہ کرنے والوں پر پیلٹ بھی چلائے اور اس کے نتیجے میں تین نوجوان زخنی ہوئے جن میں سے ایک بری طرح سے زخنی ہوئے پیلٹ جسے لگے ہیں اور یہاں یہی بتایا جاتا ہے کہ رہائشی علاقے میں پولواما کی مونسپل کمیٹی ڈمپنگ کرنا چاہتی تھی ڈمپنگ سائیڈ بنا رہی تھی اور مقامی لوگ یہاں ڈمپنگ سائیڈ بنانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے یہاں اس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا تھا لیکن احتجاج ایک طرف یہاں احتجاجیوں کو احتجاج نہ کرنے سے اور انہیں بقول پولیس کے پتھر بازی سے روکنے کے لیے پیلٹ چلائے گئے اور یہاں دو نوجوانوں کے پیروں میں پیلٹ لگے جبکہ ایک کے پورے جس میں پیلٹ لگنے کی خبر ہے جسے فوری طور پر نزدیکی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ گاڑی پہ پولیس ذراعہ نے بتایا کہ کودا کرکٹ سے بری گاڑی کی حفاظت پر معمور پولیس اہلکاروں کی گاڑی پر علاقے کے نوجوانوں نے سنگباری کی اور انہیں منتشر کرنے کے لیے پولیس نے یہ جوابی کاروائی کی پیلٹ جنوبی کشمیر میں اور پلواما میں آج چلائے گئے پیلٹ پر آج سین اگر میں بھی سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ کیا پیلٹ چلانا ضروری ہے عادت تو نہیں ہو گئی ہے پولیس کو ہر معاملے میں پیلٹ چلانے کی کیونکہ پلواما میں احتجاج ہو رہا تھا وہ کوئی اور احتجاج نہیں تھا ملک دشمن احتجاج نہیں تھا ملک دشمن لوگوں کا احتجاج نہیں تھا بلکہ لوگ اپنے حق بقول ان کے وہ اپنا حق مانگ رہے تھے تو حق مانگنے پر پولیس کا پیلٹ چلانے کی جوازیت کیا سین اگر میں یہ سوال اٹھائے جا رہے تھے لیکن آپ کو بتائیں ناظرین کی دیکھ رہے ہیں آپ دن بر سنم کے ساتھ ایک چھوٹا ساتھ جار تھی وقفہ ہم بریک لیں گے بریک کے بعد ملیں گے کشتوار میں کل دیوار گری تھی ایک نوجوان جانبا کوئی تھا اس پر بھی پولیس نے کروائی کی ہے اور دوسرے معاملات ہیں دن بر میں لیکن چھوٹا ساتھ جار تھی وقت کے بعد